اسلام علیکم دوستو جناب ابھی ہمارا سفر سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے بھی پرخواست ہے اور ہم جا رہے ہیں المنظر المنظر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً المنظر جو ہے ایک بڑا بہترین زبردست پوائنٹ ہے جہاں پر دریائے سندھ سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ حصہ ہے وہاں پر موجود اور اس کی کیا ہسٹری ہے کیا چیزیں ہیں وہ ہم وہاں پر جا کر دیکھیں گے میں خود بھی اس کو ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں اور دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں ایویلیبل ہیں انشاءاللہ پھر وہ آپ کو جو اس ویڈیو میں دکھائیں گے چلیں پھر ہم اپنے سفر کا آگاز کرتے ہیں لیٹس مو جو بھئی دوستو ہم جو ہے اور یہاں کی آج جو ہے ہم سٹری جاننے کی کوشش کریں گے کہ what are the things here اور کس طرح کا یہاں کا جو ہے انوارمنٹ ہے یہ ہم دیکھیں گے احمد دیکھ کے جانا بھائی اندر مت گر جانا یہ بھائی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں ابھی اس وقت المنظر پہ المنظر کا منظر کچھ ایسا ہے واؤ بہت ہی حسین اور خوبصورت منظر ہے یہ فراز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جیوے فراز بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں پہ اور مطلب کہ زندگی جینے کا مزہ ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے باہر نکلیں گھومیں پھریں انجوائے کریں میرا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ جو ہے اگر اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں اصل مقصد جو زندگی کا ہے نا وہ پہلے تو ہے کہ کامیں بھی آپ کو جب ملتی ہے جب آپ اللہ کی راہ پر چلیں اور دوسری چیز یہ کہ زندگی اصل جینے کا مزہ یہ ہے کہ آپ جو ہے گھومیں پھریں انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ ان کو خوش رکھیں اپنا مائنڈ فریش کریں بندہ جو ہے کام کر کر کے پاگل ہو جاتا ہے لیکن کیا ہے کام کر کر کے پاگل ہو جاتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا مائنڈ کیسے فریش ہوگا اگر مائنڈ فریش کرنا ہے تو زندگی میں باہر نکلنا ہے دیکھیں بھائی یہ کچھ بوئیز ہیں جو یہاں پر نعریں اس دریہ کے پانی میں یہ دریائے سندھ ایک ہے فراز یہ دریائے سندھ نہیں ہے یہ المنظر ہے المنظر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوائنٹ بناوا ہے یہاں پر جس کا نام المنظر ہے یہ ای تنگ ہے دریائے سندھ جو چلیں ہم یہاں کے لوگوں سے کچھ اسٹری جاننے کی کوشش کریں گے تو وہی لوگ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے میں خود بھی آپ لوگوں کو پتائیں کہ چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا بہت زیادہ شوقین ہوں بھائی ابھی جو ہے بچے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کشتی میں جو ہے بیٹھنا ہے نیچے تو کشتی میں جو ہے بیٹھنے کے لیے یقیناً بڑا خطرناک سفر ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت ہی جو ہے ڈینجرس ہے یہ اس لیے میں کشتی میں بیٹھنے سے جو ہے نا ایوائٹ کرتا ہوں انکل سے پوچھتے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ انکل جو ہے میرے ساتھ ہیں بھی موجود اس وقت انکل تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہسٹری بھی اس کی بتا دیں مجھے کہ یہ کیا چیز ہے یہ دریائے سندھیں کوئی بولتے ہیں المنظر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے دریائے سندھ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمندر ہے تو اس کے بارے میں کیا بتائیں گے یہ سندھو دریائے یہ نکلتا ہے سکھر سے گھڑو بیڑا تو نکلتا ہے جا کے سمندر میں گرتا ہے تو یہ سکھر سے جو ہے ہوتا ہوا یہ آرہا ہے دریائے یہ یہ بھی سمندر سے ٹکر آرہا ہے کراچی سمندر سے تو یہاں سے داریک کراچی جا رہا ہے کنفا میں یا ایسی عوام باتیں کر رہے ہیں نہیں کنفا میں اچھا یہ اس کو المنظر کیوں بولا جاتا یہ دریائے سندھ بھی بولتے ہیں لوگ وہ کھانے کی وجہتے دروب ہوتا ہے اس میں گھومنے کی سافتے کھانے پینے کا جو پوائنٹ ہے اس کو المنظر بولا جاتا ہے تو ویسے یہ دریائے سندھ ہے یہ وہاں بیچ میں کتنا گہ رہا ہے بیچ میں تو زیادہ گہ رہا ہے تو بچوں کو یہیں یہیں سے گھوماتے ہیں پر یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے یہاں پہ یہ ہنٹنگ کر رہے ہیں شکار کر رہے ہیں انہوں نے کچھ چیزیں پکڑی بھی ہیں جھینگے پکڑیں مچھلی آئیں یہ جھینگے پھر یہ چھوٹے کانٹوں میں لگا آتا ہے اس پر بڑی مچھی جھپتا مارتی ہے پھر اس کا شکار اچھا دکھائیں یہ یہ دیکھیں بھائی یہ جھینگے جو ہے یہ انہوں نے پکڑیں کارتے تو نہیں ہے یہ اککا یہ تو چل گئے میرے اوپر آرہا ہے اس کو پکڑیں ہاتھ میں اسے کر رہے ہیں یہ جھینگے ہیں یہ کانٹوں میں لگاتے ہیں پھر اس کے ذریعے مچھلیاں پکڑتے ہیں یہ دیکھیں بھائی مچھلی آگئی مچھلی آگئی مچھلی مچھلی کون سے مچھلی ہے یہ یہ رو ہے موراچی رو یہ کسی جال میں لے کے جال پھروا گئے یہاں پر پہنچی اسی میں یہی پر ہی انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو زبرزہ دیکھیں بھائی یہ لوگ ماشاءاللہ سے پانی میں جو ہے ان کا جینہ مرنا ہے بس یہی پر ہی اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں اور مچھلیاں پکڑنا شکار کرنا کشنیاں چلانا بس یہی ان کی جو ہے لائف ہے دیکھیں مچھلی کھلاووں میں تازہ مچھلی دیکھیں بھائی یہ مچھلی انہوں نے ابھی ابھی پکڑی ہے اور یہ زندہ مچھلی ہے آپ کے سامنے دیکھیں یہ سانس لے رہی ہے اللہ تعالی کی یقیناً بہت بڑی نعمت ہمارے سامنے موجود ہے اس وقت زبدس یا گئی پانی میں گئی گئی بھائی مچھلی پانی میں جی بھائی یہ فرس ٹائم جو ہے میں اس وقت ابھی کشتی میں بیٹھا وہاں اپنی لائف میں اور فی الحال مجھے کوئی خوف ابھی تو محسوس نہیں ہو رہا لیکن ڈرڈ لگتا تھا کشتی میں بیٹھنے کے لیے ابھی جو ہے سب دعا پڑھ لیں بھائی تو بھائی یہ جو ہے ہم کشتی میں ابھی سفر کر رہے ہیں بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ احمد رضا بھی جو ہے کشتی میں بھائی گھوم رہے ہیں اور یہ عزیفہ بھی یہاں پا رہا ہے عزیفہ ڈرڈ تو نہیں لگ رہا ہاں ہاں بھائی فراز فرس ٹائم آپ بیٹھیں یہاں پر کیسا محسوس ہو رہا کشتی میں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے لیکن ابھی گرمی کی شدت جو ہے زیادہ ہے گرمی تو ہے لائف کو انجوائے کرنا ہے تھوڑی بہت گرمی تو برداشت کرنی پڑے گی سیکن بہت مزہ آ رہا ہے بہت اکسائیسٹ ہوں ہاں یہ دیکھیں بھائی انکل کس طرح کشتی چلا رہے ہیں یہ یہ اس کے پر ہیں یہ مچلی بھی یہ وہی والی مچلی ہے یہ دیکھیں بھائی انکل یہ ڈنڈے لگے ہیں دو اس کی مدد سے یہ کشتی چلا رہے ہیں اور ہم بہت آگے آگئے ہیں آپ کو دکھائیں یہ سامنے بیلڈنگ ہے وہاں سے ہم یہاں پر آگئے ہیں بیٹ جاؤ ساہب آپ کو کیسا لگ رہا ہے کشتی کے اندر مزہ آ رہا ہے پانی میں پانی کو دیکھ کے یا پھر کیسی فیلنگز آ رہی ہیں آپ کے اندر فیلنگز ماشیلہ سے بہت اچھی فیلنگز ہیں وہ اس لیے کہ میں آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم بوٹنگ کر رہے ہیں یہاں پر اور یہ سمجھ لیں کہ میرے لیے تو ایک نیا ایکسپیرینس ہے اور زندگی میں جب بھی کوئی نیا ایکسپیرینس آتا ہے تو وہ یقیناً بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ خوشی اور لرننگ ہمیں دیکھ کر جاتا ہے تو مجھے بہت ساری چیزیں جو ہے یہاں پر محسوس ہو رہی ہیں اس وقت and I am very much happy and excited یہ دیکھیں یہ فراس کے ہاتھ میں زندہ مچھلی ہے اس وقت زندہ کھا کے دکھا دو یار فراس کھا لو کھا جو یار زبادس یہ باہر ہوتل ہے وہاں پر جا کر ہم اس کی جو ہے وہ کوکنگ کروائیں گے مطلب فرائے کروائیں گے اس کو پھر کھائیں گے نا ہمیں سپر ہو گیا پورا مارا یاد کرنے گے آہ یاس ٹھیک ہے بھئی نیاز بہت بہت شکریہ آپ کا میربانی میربانی چلیں بھئی یہ مچھلی لے لیا ہے ابھی ہوتل پہ اس کو جا کے جو ہے بنوائیں گے ہمیں کھائے کروانی ہے سر اکاؤنٹر پہ دکھا لے ہاں اکاؤنٹر پہ دکھا لے کاؤنٹر پہ دکھانی ہے اکاؤنٹر پہ دکھانی ہے ہاں یہ بھئی سامنے جو ہے بناوا ہے ہوتل کا کاؤنٹر ہمیں جانا ہے مینجر کے پاس اور ان سے جا کے پوچھنا ہے کہ یہ فش بنائیں گے یا نہیں اس کا بنانے کا کیا طریقے کار ہوگا یہ ہم جانیں گے یہاں پر واؤ دیکھیں بھئی یہ دوستو ہم جو ہے یہاں سے جو ہم نے مچھلی لیے دریائے سندھ سے وہ مچھلی جو ہے ہم یہاں پر بنوا رہے ہیں اور یہ بھی تقریبا ان کے چارجز ہوتے ہیں مچھلی لاکر جو ہے آپ یہاں پر بنوا سکتے ہیں اور بڑی زبردست جو ہے یہ مچھلی بنا کے دیرتے ہیں دیکھیں نیچے یہ آگ لگی بھی اور یہاں پر یہ مچھلیاں بن رہے ہیں یہ بھائی جو ہے بنا رہے ہیں یہ بھائی احمد رضا بہت زید کر رہے ہیں بول رہے ہیں بھٹا کھانا ہے ان کو یہاں سے بھٹا دلائیں ہاں بھئی بھٹا ہے تیار ہو رہا ہے بھائی آپ کا بھٹا یہ ہمارا جو ہے گرمہ گرم بھٹا تیار ہو گیا پولیس بھائی سی ہمارا جو ہے گرمہ گرم بھٹا تیار ہو گیا ہے یہاں پر جو ہے المنظر پر گھوم گھوم کر اس دریہ کے کنارے جو ہے گھوم کر بہت زیادہ تھگ گئے اب جو ہے ہم اپنی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کریں گے انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملنے ملنے جو ہے جو ہے ملنے جو ہے جو تک کیلئے سارا خیال رہے